السلام علیکم کہانی کو اللہ تحجت تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے مجھ سے بات کرنے کے لئے میرے سامنے جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے وقت اور حالات ہمیشہ ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں ہمیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے لیکن وہ راستیں ہماری بہتری کے لئے ہوتے ہیں وقت بھی بدلتا ہے اور حالات بھی نصیب بھی بدلتا ہے اور لوگ بھی اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ پرنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے اور اگر وہ آپ کو تحجت تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب سلے کا وقت ہے اب قبولیت کا وقت ہے اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں نہ ممکن ہے جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت نہ مکمل رہنے دے گا وہ سن لے گا اور اقتطام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو خوش کر دے گا تحجت کا سشتہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے اور وقت تحجت مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا یہاں تک کے نصیب بھی نہیں دعاؤں اور سشتوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا تحجت سے کوئی انسان مل سکتا ہے جی بلکل کیوں نہیں تحجت خود آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہے اور آپ وقت ایک انسان کی خواہش کے لیے مایوس ہو جاتے ہیں آپ جب اللہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ تک ہر وہ چیز پہنچا دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے بس اپنی دعاؤں پر یقین ہونا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگو تو ایسے مانگو کہ تمہیں ملنے کا یقین ہو کیونکہ اللہ تعالی غفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں کرتا یہ کہانی ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جو دین سے بہت غافل تھی جو پہلے نماز بھی جلدی جلدی پڑھا کرتی تھی پڑھتی تو ایسے جیسے احسان کر رہی ہوں اور جب دعا کی باری آتی تو کہتی اگلی نماز میں مانگ لوں گی سشتوں میں رونا کیا ہوتا ہے اسے پتا ہی نہیں تھا رو رو کر دعائیں کس طرح مانگی جاتی ہیں اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا اور اب آدے سے زیادہ دن چائے نماز پر بیٹھی رہتی ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ سے کہتی رہتی ہیں اپنے دل کو سکون دلانے کے لیے کوئی ورد صبح پہ جاری رکھتی ہیں نماز میں کھڑی ہوتی ہیں تو ساتھ آنسو بہنیں لگ جاتے ہیں سشتوں میں روتی رہتی ہیں جو دعا اس کی اب تک قبول نہیں ہوئی ہے اس کے لیے تحجد پڑھتی ہیں پھر اللہ سے کہتی ہے میرے پیارے اللہ آپ تحجد کی دعا تو کبھی رت نہیں کرتے نہ اور پھر روتی ہوئی کہتی ہے اللہ اس شخص کو میرے نصیب میں لکھتی ہیں ہاں دعاوں کے لیے اٹھاتی ہیں تو اس میں بھی رو پڑھتی ہیں میرے پیارے اللہ میں ایک دعا آپ کے پاس بہت امید سے لے کر آئی ہوں یہ کہتی ہوئی عشق آنکھوں سے نکل کر گوت میں جا گرتے ہیں بے شک یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو قبول کر سکے میری یہ دعائیں اللہ یہ میری وہ کاموش دعا ہے جس کا ذکر آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتی بے شک آپ اپنے بندے کو کبھی نہ امید واپس نہیں لوٹاتے ہیں یہ کہتے ہوئے روتی روتی سشتے میں سسکتے ہوئے گر پڑتی ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تحجت میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور جب وہ قبول ہوتی ہے نا تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی تجھے یاد تھی ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کو ہوگے جو تم اب دعائیں مانگتے ہو کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیزیں وجود پا جاتی ہیں اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کتنی تکلیف میں ہیں آپ آپ اللہ سے باتیں کر لیا کریں اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہیں اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارتا ہے کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا کب بے چین ہو کر یا اللہ گلائے گا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتھویں آسمان پر نور کی مانت ہوتی ہے خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی اور تب جو اس کی آواز پر لببائی کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میلے پیارے اللہ بن جاتا ہے بہترین دوست مددکار سننے والا غم دور کرنے والا موجزے کرنے والا اللہ پاک مجھے آج بھی تحجد کا وہ پہلا سشتہ یاد ہے وہ لڑکی نماز مشکل سے پڑھتی تھی اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا ہر طرف سے ایسے لگتا تھا کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا اس وقت اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا یہ معلوم ہوا اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا پر اللہ نے میرے اس بھی چین دل کو سکون بخشا مجھے یقین کرنا سکھایا مجھے صبر کرنا سکھایا اور وہ رو دی اور اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ جو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا بے شک وہ اللہ میری مدد فرمائے گا دنیا کے کمزور سہاروں کی اب اس لڑکی کو ضرورت نہیں اور جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہئے اللہ آپ سے راسی ہو جائے تو آپ کو اور کیا چاہئے نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہے نا تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں تحجد محبت کی تکمیل ہے اللہ سے محبت کی تکمیل باقی نمازوں پہ انسان اللہ کی پکار پہ اس کی جانب چاہتا ہے مگر تحجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا بس نیند سے غافل ہو کر تڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے شاید اسی لیے تحجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی یہ تو بس وہی پڑ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پہ چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے تب ہی تو اللہ کی سب سے لاتلی عبادت تحجد ہے اور اس تک اللہ اپنے لاتلے بندے کو ہی رسائی دیتا ہے کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے وہ کارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے نہ یہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے اور نہ یہ مرحلہ مستقل ہے جو آدل ہیں وہی کفیل بھی ہے اور وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہیں مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا وہ تحجد کے سشتوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا جہاں کسی کی پہنچنا ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے تحجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے آرہی ہے تحجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ کتنا ثواب ملے گا کتنا گناہ ملے گا بس تب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا اللہ سے ملاقات ہوگی جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا جب سبر نہ آ رہا ہو تب جائے نماز اٹھا کر خوب رونا جب ہمت ہار ماننے لگے تب سشتوں میں اس سے ڈیر ساری باتیں کرنا جب بے سکونی محسوس کرو تو تحجد پڑنا جب اس سے تسلی ملتا دیکھنا اچھا رہے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا فرس نماز کے بعد تحجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے فرس نماز ادا کرنے کا خوف نہیں بلکہ عشق کے قضاء ہو جانے کی فکر اب وقت تحجد سونے نہیں دیتی تم سوچتے ہو کہ دل درد کی شدہ سے جاگ رہا ہے مگر دراصل یہ اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے اور جب تم سب کو نظر انداز کر کے اس پہ نظر دھڑاتے ہو تو وہ بھی پھر تم پہ کرم کی نگاہ فرماتا ہے اور تمہارا بھرم رکھ لیتا ہے تمہاری محبت کی یہ شدت ہی تو تمہیں ناممکن سے ممکن تک لے جاتی ہے تمہاری اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات تمہاری پوری زندگی بدل دیتی ہے پھر وہ تمہاری جھولی کو یوں بھر دیتا ہے کہ پھر یہ کبھی خالی نہیں ہوتی پھر وہ تمہارے پیسنوں کو ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر انہیں تمہارا مقدر لکھ دیتا ہے تمہارا درد تمہیں چکاتا ہے اور تمہارا عشق تمہیں سشتے میں گرا دیتا ہے پھر تمہاری یہ لگن تمہارے رب کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ تمہاری منپسند چیز کو اپنی پسند بنا لیتا ہے اور جسے وہ اپنی پسند بنا لے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے پھر دنیا اسے لاکھرد ہی کیوں نہ کرے اللہ تو محبتوں کا آمین ہے پھر وہ کیسے تمہیں تمہاری محبت سے محروم رکھ سکتا ہے تم اسے راضی کر لوں وہ تمہیں راضی کر دے گا معاملات کو اللہ کے سپورٹ کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پہ کبھی افسوس نہیں ہوتا دکھ حد سے بڑھتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے پھر وقت تحجد آنکھ پھلے سو جائے پر دل نہیں سوتا کوئی تو بات ہے جو پسے پردہ چھپی ہوئی ہے ورنہ بلا وجہ تو کوئی بھی شخص سجدے میں گر کر زار زار نہیں روتا نصیب کے بچھڑے اکثر مل جاتے ہیں مگر جو اپنی مرضی سے رخصت ہو جائے وہ پھر واپس کبھی نہیں لوٹتا انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے بندگی کا ہر راستہ دل دکھانے والوں پر وہ اپنی محبت کا دروازہ نہیں کھولتا اللہ کی محبت انسان کو ہر طلب سے پاک کر دیتی ہے پھر وہ اپنی عبادات کو تسبیح کے دانوں بھی نہیں پروتا اس کی رضا مندی کے سامنے نصیب بے بس ہو جاتا ہے وہ تو بس کن کہتا ہے وہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں سوچتا تمہاری اللہ سے یہ دوری ہی تمہیں بے سکون رکھتی ہے تم بول جاتے ہو اسے پر وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے وہ تھام لیتا ہے وہ عشق تک مہن جانے والی تمام دعائیں قبول کر لیتا ہے بے شک موسیقی